مام حسین جب حضرت علی اسغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے فراد کے کنارے جا کھڑے ہوئے تو آپ نے اشکیہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ تمہاری لڑائی تو مجھ سے ہے اس چھ ماہ کے بچے نے تمہارا کچھ نہیں مدار چلو سے پانی بھرا تاکہ اسغر کا حلق تر ہو جائے تو پانی ابھی حلق تک نہیں پہنچا دو شاہ کا سن سناتا ہوا تیر آیا اور علی اسغر کا گلہ چیر گیا اور کہتے ہیں وہ جو تیر تھا جو حضرت علی اسغر کا گلہ چیر کے آگے گزرتا ہے وہ تیر تھا جو جانوروں کو مارنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے گردن لٹک جاتی ہے خون بہنے لگتا ہے امام حسین اس خون کو آسمان کے طرف اچھال کے کہتے ہیں مالک حسین کی یہ قربانی بھی قبول فرما ہے